پاکستان بامقابلہ افغانستان سیریز کا مکمل شیڈیول اس کے علاوہ میچز کب ہوں گے کہاں ہوں گے پاکستان ٹیم میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں کن پانچ نئے کھلاریوں کو شامل کیا گیا ہے پی ایس ایل ٹوزن ٹوئنٹی تھری کی پرفارمس کی بیس پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے اگر کرکٹ کے ریلیٹڈ آپ تمام نیوز اپنے موبائل فون پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آتف سپیکس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں پلے سٹور سے یا آپ آتف سپیکس ڈاٹ کام ویب سائٹ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو تمام انفارمیشن کرکٹ کے ریلیٹڈ مل جائے گی دیکھئے کرکٹ پاکستانیوں کے خون میں ہے اور ہر وقت کہیں نہ کہیں پاکستانی کرکٹ کھیرے ہیں چاہے وہ نیشنل ٹورنمیٹس ہو یا انٹرنیشنل ٹورنمیٹس پاکستانی کھلاری ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں اور جب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ میچز انٹرسٹنگ ہونا شروع ہوئے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیریز ہو جس کے اندر کھلاریوں کو آپس میں مقابلہ کرتا ہوئے دیکھا جائے بہت انٹرسٹنگ مقابلے ہوئے ہیں اس سے پہلے جب بھی آمنے سامنے ہوئے ہیں یہ دونوں ٹیمز اور اس دفعہ بھی یہی امید کی جاری ہے کہ ایک دفعہ پھر تمام کھلاری اپنا ہنڈر پرسنٹ دیں گے چلی ڈسکس کرتے ہیں آپ نمبر ون چینج اماد وسیم اماد وسیم آؤٹسٹینڈنگ پرفارمر ہے پی اصل دوزر تیس کے جیسی انہوں نے پرفارمرس دی ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے جب اس طرح کا کوئی سینئر کھلاری کامبائی کرتا ہے ٹیم میں ینگسٹرز کو بھی موٹیویشن ملتی ہے ایکسپیرینس پلیئرز کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ کبھی بھی آپ نے حمد نہیں ہارنی اگر آپ اچھا پرفارمر کرتے ہیں تو پاکستانی ٹیم میں باہر جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں سو اماد وسیم نے کر دکھایا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمرس انہوں نے دکھائی ہے سیزن اور جیسی ان کی پرفارمرس ہے اس پہ ان کو واپس آنا ہی چاہیے تھا اور ان کی واپس ہی بنتی تھی دیکھئے سب جانتے ہیں کہ محمد نواز یا شداب خان پی ایسل دوہزر تیس اتنا اچھا پرفارمر نہیں کر پایا جتنا اماد وسیم نے کیا نو ڈاوٹ ان کی کپتانی یا ان کی جو فرانچائز ہے کراچی کنگز اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ آیا اس نے کیوں پرفارمر نہیں کیا یا کیوں نہیں پرفارمرس دی وہ ایک لگ بات ہے پر اگر پرسنل مائل سٹون کی بات کی جائے یا پرسنل پرفارمرس کی بات کی جائے تو اس میں اماد وسیم آؤٹسٹینڈنگ ہے ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ ان کے فین ہیں یا کراچی کنگز کے فین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دیئے آپ ان سے کوئی بھی گلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پرفارمر نہیں کیا ان کی ٹیم ناکام رہی ہے خود یہ کافی کامیاب رہے ہیں ویڈ دا بیٹ ویڈ دا بال اور ویڈ دا فیلڈ بھی کافی اچھے نظر آئے ہیں سو اماد وسیم کی واپسی بنتی تھی جو افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونی میچز ہیں وہ یہ واپس نظر آئیں گے آپ کو نیکسٹ احسان اللہ دیکھئے احسان اللہ ون اف دی بیسٹ فاسٹ بالر ہیں پی ایسل کے ون اف دی بیسٹ فائنڈ ہے پی ایسل ایٹ کی پی ایسل دوہزرتیس کی بہترین فائنڈ ہے بہترین کرکٹر ہے بہترین لڑکا ہے فیوچر کے اندر آپ کو یہ ون فیفٹی پلس کنسسٹنلی انٹرنیشنل لیول پہ کرتا ہوئے نظر آئے گا بہت مہنتی لڑکا ہے سوات کے غریب کھرانے سے ہے جہاں پہ ایک لوکل ٹیبل یعنی ان کے پاس بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا کیونکہ سلاب کی وجہ سے پورا گھر بکھر گیا تھا ان کا سلاب میں بے گیا تھا ان کا گھر اور ان کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ تھی نہ ان کے پاس پیسہ تھا بہت زیادہ غریب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لوکل میچز میں کھلنا شروع کیا ٹینس بال سے ٹینس بال سے گلی وغیرہ میں یا اپنے گاؤں میں کرکٹ کھلی اس کے بعد لاہور میں یہ ٹرائل دینے کے لیے ہے جہاں ان کو ملک ناصر لاہور کلاب ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے اندر بہت پوٹنچل ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے کلاب میں رکھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی شیٹ تھی ان کے کلاب کی کٹ تھی جہاں پہ یہ نظر آتے تھے جہاں پہ یہ کھلتے تھے جہاں پہ ملک ناصر جو ہیں انہوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ان کو کھانے پینے کا بندباس کیا ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا یہ بلکل غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس انہوں نے خود بتایا یہ سب کچھ سو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا سپونسر کیا اور وقار یونس نے ان سے کچھ باتیں کی انہوں نے ان کا رن اپ کچھ ٹھیک کیا جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھے بولر بن سکتے اور ہو تم تم تھوڑا اپنا رن اپ ٹھیک کرو کیونکہ ان کا رن اپ جو تھا وہ ٹینس بولرز کی طرح تھا شارٹ رن اپ اور یعنی ان کی مکمل رن اپ نہیں تھا سو اب دیکھئے یہ آمیر کو بیٹ کر چکے ہیں یعنی آسان اولہ کے لیے ایک لائک بنتا ہے ان کو ٹیم میں آنا چاہئے تھا آمیر جیسے بولرز کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے شاہین جیسے بولرز کو پی ایسل دوہزر تئیس میں آمیر کی واپسی کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے تھے آہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ آمیر کریمن پریمیل لیگ جو کھیلی ہے دوہزر بائیس میں ہے اس کے لیڈنگ وکیٹ ایکر ہیں آہ آمیر جو ہیں دوہزر تئیس کے جو بی پی ایل ہے بنگلہ دیش پریمیل لیگ ہے بابر آزم کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا جائے گا یعنی لڑائی کی وجہ سے کیا کسی کو باہر رکھا جا سکتا ہے کیا اس طرح کا کوئی آہ قانون ہے یا ہونا چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ لڑائی کی وجہ سے کسی کو باہر کرنا چاہیے اگر دو کھلاڑیوں کی آپس میں نہیں بنتی جیسے کہ ماد اور بابر کی نہیں بنتی یا آمیر اور بابر کی نہیں بنتی تو کیا مطلب اگر یہ دو کھلاڑی بابر نہیں کھلایا گا ان کو کیا بابر کو نہیں کھلانا چاہیے کیا بابر آزم یا کسی بھی اور کپتان کی پرسنل ٹیم ہوتی ہے کیا کسی کھلاڑی کا انڈویجویل حق ہوتا ہے کہ وہ پچیس کروڑ عوام پہ اپنا فیصلہ مسلط کرے اور اپنے آپ کو سلفش شو کرے سلفش ہو جائے اپنی ایگو کو ہارٹ نہ ہونے دے اور وہ سب لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ پورا نہ ہوترے یعنی سب لوگ چاہتے ہیں کہ آمیر کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر واپسی ہونی چاہیے اٹ لیسٹ ان کو موقع ملنا چاہیے ایک ہی موقع مل جائے پر ملنا ضرور چاہیے وہ الگ بات ہے کہ بابر اور آمیر کی بن نہیں پا رہی اس پہ سب جانتے ہیں جہاں آمیر اور بابر کے درمیان کافی گرمہ گرمی دیکھی گی تھی پی ایسل کے میچز میں پر وہ تو ایک الارک بات ہے اس پہ تو آئی ٹھنگ آہ زیادہ پارٹ آف دی گیم ہے اگر گراؤنٹ کے اندر دو کھلاڑی آپس میں آہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہاں آہ گراؤنٹ کے باہر کھلاڑیوں کو آپس میں آہ دوستی کا یا آپس میں تھوڑا نرمی والا رویہ رکھنا چاہیے گیم کے اندر سپورٹس پنس پر آہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کریں نیکسٹ اسامہ امیر اسامہ امیر شداب سے اچھے پرفارم کریں آپ شداب کے فین ہیں شاید میں بھی ہوں پر ضروری نہیں ہے کہ شداب اگر آہ ہمارا فیورٹ کرکٹر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہ وہ بہت اچھا پرفارمر بھی ہے وہ بہت اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں ان کی پرفارم سب دیکھ رہے ہیں پی ایسل کے اندر اور وہیں اسامہ امیر لیڈنگ وکیٹیکر میں جا رہے ہیں اور سب سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ امیر کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے پہلے بھی جب شداب انجر تھے تو انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دی ہے بہت اچھے پرفارم کی ہے انہوں نے سو ایک دفعہ پھر ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے اور ان کی بننی چاہیے دیکھئے جو کھلاڑی ڈیزرو کرتا ہے اس کو شامل کرنا چاہیے لائک ڈیس لائک کی بیس پہ کبھی بھی ٹیم کی سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے اور ٹیم مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ دی جائے اور جونئر کھلاڑیوں کو لائے جائے بہیں محمد نواز کی پرفارمس کافی بڑا کوششن مارک ہے کیونکہ کوئیڈ اگلی ڈیٹرز کی جانب سے یہ اچھی پرفارمس نہیں دے سکے یہ سب جانتے ہیں اور سب نوٹ کر رہے ہیں نہ بیٹ سے نہ بال سے سو ویڈ دا بیٹ ویڈ دا فیلڈ ویڈ دا بال یہ ناکام ہوئے ہیں پورا ٹورنمنٹ سو اب بات کیا بنتی ہے کہ ان کی جگہ عباد وسیم کو شامل کر لینا چاہیے اٹ لیسٹ ان کی پرفارمس کا ان کو صلاح ملنا چاہیے باقی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں پر پرفارمس کی بیس پر ٹیم میں جو شمولیت ہے ان کی ہونی چاہیے اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے وہ شامل ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے نیکسٹ ایز ای وکیٹ کیپر بیٹس مین پشاور ظلمی کی جانب سے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دکھائیے محمد حریس فیرلیس کرکٹر ہے چھوڑا سا کرکٹر ہے پر بہت بڑا دل رکھتا ہے بہت بڑا جھگر ہے اس کا بہت سبردست بیٹنگ کرتا ہے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ اس کی یعنی محمد حریس پاکستانی فیوچر ٹی ٹوئنڈی ٹیم کا پرمنٹ حصہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو دو چار میچز کی بیس پر باہر نکال دیا جائے محمد حریس کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے اور محمد حریس کے جو فینز ہیں کومنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ ہارش کو کتنے میچز کے اندر بیس تیس پچاس کتنے میچز میں چانس ملنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سبردست کرکٹر ہے اس کے اندر اے بی ڈی ویلیئرز جوس بٹلر سوریہ کمار جادو وہ والی تھوڑے بہت جاراسیم نظر آتے ہیں سب کو اور اس کو جوٹلائز کرنا چاہیے اتنی چھوٹی سی ایچ کے اندر ہے اس کو اتنی شارٹس اگر کھلنا آگئی ہیں تو یہ پانچ سال اگر اور کھلا تو یہ بہت اچھا پلیئر بن جائے گا سوریہ کمار جادو بھی شروع میں ایسے ہی تھا وہ بھی اسی طرح امپروف ہوئے ہیں یہ صرف بیس کے سوریہ کمار جادو تیس کا ہونے والا ہے وہیں نیکسٹ آزم خان آزم خان پہ آپ سو تنقید کریں آزم خان پہ آپ جو مرجیز کو کہیں پر اس کے باوجود آزم خان نے جیسے میچز فنش کی ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے میچ وینر ہے آپ کو اب اس چیز پہ بلیو ہونا چاہیے کہ کھلاڑی کی فزیک اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی اس کی پرفارمس میٹر کرتی ہے یعنی اپنے جو ایٹی یا سیونٹی پرسنٹ رنز ہیں وہ آزم خان بونڈری سے ہٹ کرتے ہیں تو رننگ کا بیچ میں کنسپٹی آؤٹ ہو جاتا ہے کنسپٹی کلیر ہو جاتا ہے ان کا کہ یہ سارے رنزی بونڈری سے کرتے ہیں تو ان کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے سو ان کو لازمی چانس ملنا چاہیے ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے ٹی ٹونٹیز کی ٹی ٹونٹی میں سب سے بہترین سٹرائکر ہیں سب سے بہترین ہارڈ ڈیٹر ہیں چھٹے ساتھویں نمبر پر پاکستانی ٹیم کے پاس اس سے بہترین کوئی بیٹر نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ کا فیورٹ کون سا بیٹس من ہے یہ کون سا بالر ہے جس کو آپ ٹیم میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے اور عاطف سپیکس لازمی سبسکرائب کرنا ہے